تو آج ہمارا بلوگ ہونے والا یہ جو آؤٹ اوپ ایری میں کوئت میں جو رہتے ہیں اوٹ او میں جو آدمی کیسے کام کرتے ہیں کیسے رہتے ہیں ان کے بارے میں یہ ویڈیو ہے تو ویڈیو کو لاش تک دے گئے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئت میں اگر اونٹ میں بکری میں آپ آنا چاہتے ہیں تو کیا کیا کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو ابھی ساؤنڈ کیسا آ رہا آپ بتانا کیوں کہ میں آج نیا مائک لیا ہوں تو ادھر آج کچھ کنٹریکشن سال رہا ہے آئی تینک ٹھیک ہے نا یہ سامنے رہا ہے اراک بورڈر آج اراک بورڈر پہ بورڈر کا ہاں بھی ٹور کروں گا آپ کو اور یہاں پر پینٹ رول کتنا سستہ ملتا وہ بھی آپ دیکھ لوگے اور جو بندے یہاں پر آتے اور ہاں آٹھ آوپ ایریم کیسے کام کرتے وہ بھی دیکھا ہوں گا یہ سامنے وائٹ والی بلڈنگ دیکھ رہی ہیں وہ اراک کے اندر کی شائد ہے انسائیڈ اندر ٹھیک ہے نا یہ ادھرے گور آتما بھٹکتی آتما میری دیشے گھوم رہا ہے ایراک بورڈر یہاں سے نزدیک ہے وہ اراک میں ٹاور ہے وہ دیکھ رہے ہے وہ بھول ہے تو یہ ایک دم اراک بورڈر کے نزدیک کا ایریہ ہے یہ پہلے اراک کے پاس نہیں تھا پھر اس نے امریکہ نے آ کے انٹر فیر کیا اکویت کے ساتھ میں پھر یہ اتنا بھی اس کے اوپر قبضہ کر کے وہ موہا اوجہ کی طور پر اتنی زمین اور دیشاہت میں آگے اراک کی بورڈر لگ جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں سے سیتھے بھی نکل سکتے ہیں ادھر سے بھی نکل سکتے ہیں اب ہی اپنے پاس لائسینس ہے ڈر ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے نا لائسینس مل گیا ہے تو کانگریس لکھ سکتے ہیں وہ آپ کومنٹ کے اندر ٹھیک ہے نا یہ پورا پورا کھڑا ہے گاڑی یہ یہاں سے کوئی بندہ اراک گیا وہ ادھر ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے پھر واپس آتے ہیں تو اس کو لے کے جاتے ہیں اور یہ بندہ ادھر کھڑا ہے یہ بھی ابھی اراک جانے والے ہیں یہ در کے قویتی لوگ ہیں اتیری اپدران سے وہ سامنے اراک بورٹر دیکھ رہا ہوگا آپ نے کئی لوگ آگے بلوگ وغیرہ میں دیکھے ہوگے یہ اراک بورٹر ہے وہ اراک کے اندر سے گاڑیا آ رہی ہے یہاں سے سیونٹی نائن کلومیٹر ہے ہے کوئیت سیٹی ہے یہ بھائی ادھر پہ ایک ٹول ڈالتا ہے ڈالتا ہے ڈالتا ہے ہاں جی کہاں کے رہنے والے ہو بھائی کہاں کے رہنے والے ہو انڈیا بھانگ لہ دیش بھائی ڈالتا ہے ٹھل 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 تو سپر والا پینٹ رول ہے وہ پانچ فلیس سستا ہے سوری مہنگا ہے اور دوسرا پانچ فلیس مہنگا ہے ابھی میں نے ڈلوایا ہے ساڑھے نو لیٹر ایک دینار کا یعنی انڈیا کا دو سو پیسٹ روپے کا یہاں پر ملا ہے میرے کو ساڑھے نو لیٹر پہٹروز وہ بھی سوپر ہے ٹھیک ہے نا اور دوسرا لیتا تو لگ بگ بارہ لیٹر چواری دس لیٹر آ جاتا موسیقا 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 ایک میرے کو بہتا اچھے لگے نائنٹی نائن اور جھک گیا تو سو ایک سو ایک سو ایک ایک سو دو سو سو بسوٹ اتنی ہے ایک بھائی یہ دروت سار آ رہا ہے ایک بھائی یہ درہ موسیقی 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 اور انڈیا میں آپ جا کے دیکھو کہ ٹوریش سپورٹ انڈیا جتنے کہاں پر بھی آپ کو دیکھنے کی ملیں گے ادر بندہ آکے دیکھے گا کیا یہی میرے یہی میں سوچ رہا ہوں چیز ہے نا ہاں کوئیت سیٹی کے اندر تھوڑا اسمارٹ بنائی ہوئی ہے بس دوسری جگہ کوئیت کے علاوہ جارہ بھی تھوڑا ٹھیک ہے باقی اتنا خاص نہیں ہے چیز ہے نا یہ دیکھو ادھر سونسان سیدھے پاگل بول دیا آپ کو چرواہے اپنے والے نہیں ہیں دوسری جگہ اپنے والے ہیں دیکھو یہ ایسے اونٹ سرہا تھے ادھر اب تیری بہن کی آنکھ ہلا مدیر شاید تمام nou یہ بہر کبھر یہ دیکھو مینی انتہا ہے کتوں کے ساتھ ریسے لگا ہوں گھوڑوں کو کوئی بھی مرے گا اس کو ایسا ہی ڈال دیتے اپنے ادھر کیا گھوڑا ختم ہو گئے تو اس کو پروپر طریقے سے ڈپنائیں گے ٹھیک ہے نا اپنے ادھر گھوڑوں کی رسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں بندے ادھر وہ بات نہیں ہے یہ لوگ آئیتے ہیں بندہ ادھر رہتے ہیں ابھی ان کا ہم بتائیں گے آپ کو کیسے رہتے ہیں ہیں کیا ہے کتنا ہے باہر لوگ کیسے رہتے ہیں اور ان کا پیمیٹ ہے انڈیا کا بہت بولے تو پچیس ہزار انڈیا کا ٹھیک ہے یہ تو ویسے چوڈان کے ہے وہ دیکھو وہ کوئیتی لوگوں کا وہ ہے ٹھیک ہے اور یہ بیچاروں کا یہ ہے اس کو اس میں اسی لگا ہوا ہے پورا ایک دو یہ بند رکھتے ہیں اس میں خالی کوئیتی آتے ہیں کوئیتی بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہے یہ کوئیتی کے لیے بس آدمیوں کے لیے نہیں ٹھیک ہے یہ ٹرک لگایا وہ آگے تو یہ ان کا دیکھ سکتے ہیں یہ ہے روم اس کے اندر کی ایک کچنٹے سے ساتھ بند کے بیچ کا لیٹ ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مکیاں بھی کافی ساری یہاں پر لڑا رہی ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر کیسے سٹور ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنی مکی ہے بہت زیادہ مکی ہے اور دیکھو یہ اوپر جو کھٹی چاس ہوتی ہے لسی بولتے ہیں وہ اوپر رکھی ہوئی ہے اور نیچے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ریڈی مین یہاں پر روٹی کو خبوش بولتے ہیں وہ خبوش ہے انڈے ہیں نیچے ہیں اور یہ اوٹو کا میڈیچن ہے وہ بھی ساتھ میں ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ باہر کا آج نظرہ بھی کافی اچھا ہے اور یہ سیڈ مارک کے دیکھتے ہیں دیدھر بھی مکیا تو ویسی کی ویسی ہے پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر روم ہے یہ اس کے اندر وہ سامنے انویٹر لگا ہوا ہے اور سور اور جا سے ان کا موبیل فریز وغیرہ چارجن کرنا جو بھی ہے وہ سور اور جا سولر انرجی سے ہی ہوتا ہے اور یہ باہر کا نظرہ دیکھ سکتے ہیں اتر اونٹ کھڑے ہیں یہ گوڑا کھڑا ہوا ہے اور یہاں آجو باجو کہاں ہی کوئی آپ کو ایک پیڑ بغیرہ کچھ نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے نا تو ایسے رہتے ہیں لوگ جو اونٹوں میں کام کرتے ہیں وہ اس پر کا رہتے ہیں اور یہاں پر ٹیمپریچر ہو جاتا ہے 52 ڈگری سیلسیس 52 سیلسیس ٹھیک ہے گرمیاں میں اتنی گرمی ہوتی ہیں حد سے زیادہ ایسی وغیرہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس میں کوئیتی لوگ آتے ہیں نا تو وہ جنیٹر سلا کے وہ اپنے لئے یوز کرتے ہیں آدمیوں کے لئے کوئی فیسلیٹی زیادہ نہیں رہتی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ اونٹ لے کے آگے ادھر سے ہوا رہے بندے دکھ رہے تو تو یہ اب یہ اونٹ لے کے آئے ان اونٹوں کو یہ بڑا بڑا ٹپ رکھا ہوا ہے اس میں پانی پیچھے ٹنکر بڑا ہوا وہ چھالو کر دے گا اوٹومیٹک ان کے اندر پانی سے بھر جائیں گے پھر یہ اونٹ دن بری دھوپ میں کھڑے رہیں گے اور یہ لوگ آئے گا اب یہ ناستہ بغیرہ کرے گا کھانا وغیرہ رکھائے گا پھر سام کو واپس سے گھمانے کے لیے لے کے چلے جائیں گے تو یہ رہتا ہے اونٹوں کا روٹین اور رہنے کی یہ جگہ رہتی پر لوگ بہت چھوٹے یہ دونوں چھوڑان کے ہے ویسے تو تو یہ ان کو خبوش بولتے ہیں یہ خبوش ہے یہ روٹی اور یہ بھائی چھوڑان کے تو میں جا رہا تھا تو انہوں نے بولا یار نہیں کھانا کھا کے جائز تو ابھی کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ یوٹیوب پہ اسے ویڈیو سوٹ ہوتا ہے کیمرے سے کیا ہوتا ہے میرے کو پوچھ رہا تھا تو یہ بھی چھوڑان کا ہے بہت سویٹ آدمی ہے اس نے اپنا ویڈیو دیکھا تھا میرے ولوگ چینل پہ تو یہ بہت اس کو ہسی ہے تھی دیکھ کے بولے یار کہ میرے کو پتہ نہیں تھا پہلے بولنا تھا میں اچھا کپڑا وغیرہ ڈال کے ویڈیو میں آتا تو گھر والے وغیرہ دیکھتے تھوڑا اچھا لگتا میں بولا جیسا آپن رہتے ہیں ویسی ویسوس ہمیں ہی رہنا چاہیے نا تو لوگوں کو اچھا دیکھا کر کے کیا فائدہ جیسے ہیں ویسے ہی رہنا چاہیے آدمی کو تو اس پر کار تھوڑی دھیر تھک مستی کی اور ان کے ساتھ میں تھوڑا کھانا کھایا بیٹھ کے اور یہ موٹا بھائی ہے نا موٹا بھائی بھی بہت پھر یہاں سے میں تھوڑا ہی کھانا کھایا تھا پھر بھی تھوڑا سا ان کے ساتھ میں کھا لیا کیونکہ یہ بھی برے نہ مان جائے اس لیے